اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا واتس ایپ سٹیٹس سے ریلیٹڈ جو بھی سیٹنگس ہے اس کے بارے میں کہ اس کا استعمال کر کے کیسے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو آپ امپلیمنٹ کر کے بہت زیادہ انجوائی کر سکتے ہیں تو کیسے کرنا ہے آپ کو ویڈیو کو شروع سے لگر کے آخر تک دیکھنا ہوگا تو چلیے سب سے پہلے آپ اپنا واتس ایپ اوپن کر لیجئے یہاں پہ واتس اپ مجھے نظر آرہا ہے میں نے سپنی واتس اپہ اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو جانا ہے سٹیٹس میں سٹیٹس میں آنے کے بعد میں آپ کو ٹاپ میں نظر آئے گا تین ڈاٹ تھری ڈاٹ سے نظر آرہے ہیں سپنی آپ اس کو اگر میں کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا سٹیٹس پرائیو ویسی آپ نے اس کو سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو پہلا اپس شن něزر آئے گا اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں my contacts اگر اس پہ آپ کا select ہے یعنی اگر اس کے اوپر میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے device میں آپ کے phone میں آپ کے smartphone میں جتنے بھی contacts ہیں اگر وہ whatsapp پہ ہیں تو ان کو آپ status دکھائیے پہلا یہ ہو گیا دوسرا آپ کو نظر آ رہا ہے my contacts accept اگر اس کے اوپر میں آپ رکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ انہیں numbers کو select کیجئے جس کو آپ exclude کرنا چاہتے ہیں یعنی جن کو آپ status نہیں دکھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں باقی سارے numbers کو آپ status دکھانا چاہتے ہیں یعنی جو بھی number یہاں پہ آپ select کریں گے اس settings کے اندر میں تو کیا ہوگا کہ آپ کو یعنی آپ ان سب numbers کو status نہیں دکھائیے گا آپ صرف ان number کو status دکھائیے گا جن کو آپ نے select نہیں کیا ہے سمجھ میں آ گیا یعنی یہ ان numbers کو چھوڑ دے گا جو numbers آپ نے یہاں پہ select کیا ان کو status نہیں دکھے گا تیسرا option ہے ہمارے پاس میں وہ ہے only share with اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کو share کریں گے یعنی جو numbers آپ یہاں پہ select کریں گے صرف انہی کو status دکھے گا باقی کسی اور کو status نہیں دکھے گا تو یہ کام آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ اس کو select کر لیتے ہیں اس کو select کرنے کے بعد اگر مجھے یہ چھئے کہ ان context کو جو ہے میرا status مت دکھاؤ اب جیسے آپ ok پہ click کرتے ہو تو ok پہ click کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ done بھی کرنا ہوگا جیسے آپ یہاں پہ done کرتے ہیں تو وہ settings جو ہے وہ implement ہو جائیں گے اگر پھر سے آپ settings ہٹھانا چاہتے ہیں تو simply آپ کیا کیجئے 3.pe click کیجئے status privacy میں جائیے my contacts کر دیجئے اس کے بعد میں پھر سے آپ done کر دیجئے تو وہ جو ہے setting آپ کا پہلے جیسا ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں status privacy کا مجھے امید آپ کو اس کا فائدہ اٹھا کر کے آپ انجوائی کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دکت ہے تو کمنٹ سیکشن میں آئے کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے کیا پریشانی ہے میں اس کو جل سے جل ریزولف کروں گا اور ہاں اگر ابھی تک کہ آپ نے کسی بھی social network پہ فالو نہیں کر رکھا description چیک کیجئے فالو کیجئے اور اس چینل پہ پہلی بارہ ہے چینل کو subscribe کیوں بغیر مجھ جائیے گا ورنہ اس طریقے کے tips اور tricks interesting tips اور tricks بھول جائیے گا یعنی بھولنے کا مطلب ہے آپ کو نہیں مل پائے گا اور آپ کیا کیجئے گا ایسی بیٹھے رہیے گا اس لئے آپ اس چینل کو subscribe کیجئے ساتھ میں بل آئیکن کو ضرور پریش کر لیجئے گا اور ہاں اور ہاں آپ اپنے خیال رکھیں آپ اپنے فیملی کا خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ